اس چیز کی بنیاد جالی جس نے سولہ ستانہ سال حکومت کی اسے ساری خرابیاں پیدا کی آپ نے اس کے خلاف ساری باتیں کی آج جا کر کہتے ہیں اچھا ہی آپ تمہارے علاوہ پھر پاکستان ہی کوئی جانتے ہیں ایک پیٹے ہیں لینن کیفن جل جل میں امران صاحب کی بات کرتا ہوں آپ نے پھر کس کو کیا بار بار اسی آدمی کو جا کر خاکوانی صاحب کی بات اور امران صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں یہ بلکل خاکوانی صاحب نے بڑا زبردست یہ سیجیشن دیئے ایسے ہی ہونا چاہیے اگر میں غلط ہوں یا میری پارٹی کا چیف غلط ہے تو ہم سب اپوزیشن اور گورنمنٹ والے اگر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہے کہ ہم نے غلط آدمی کو ووٹ نہیں دینا ہے یا ہم نے اس کو آگے نہیں آنے دینا ہے یا ہم نے اپنی مجبوریاں سے کیونکہ میں کوئی پارلیوانی سیکری ہوں یا یہ اپنی پارٹی کے کوئی عددار ہیں آگے آنا ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم لندن کی مثالیں دیتے ہیں ہم لندن میں چلے جاتے ہیں لندن میں اپنے معاملات کو چھالتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمپیز کے پر اگر کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک تو وہ مصطفی ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں اخلاقا اس کے بعد وہ سیاست کے اوپر د کچھ پہلے کیا ہے وہ معافیہ مانگ کے تیسری دفعہ واپس آنے کا رستہ نہیں مانگتے بلکہ وہ یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ آپ میرے خال میں نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے انہیں کمانٹ سمانی چاہیے ہم جو ہیں وہ ناکان ہو گئے ہیں انہیں موقع دینے چاہیے اسی طرح میں ایران صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنا ہوں کہ جو انہوں نے وہ مطلب اسی بات کو آگے لیتے ہوئے کہ یہ سب کیوں پر لاغو ہونا چاہیے اس میں ہم اپوزیشن والے ہوں یا گورنمنٹ والے ہوں اس سے فرق ہوں خان صاحب بریک ٹائم آپ اور خواہیات صاحب ہی لابٹو ویٹ بڑے زبردہ سادمی انہیں بھی آگے آنا چاہیے جی بالکل ناظرین ہم بریک لیتے ہیں بریک بعد اس معاملے کو دوبارہ آگے لے کے چلیں گے دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ مسائل کا امبار جائے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں سے تو اس کے حل کی تجویز آنی چاہیے اور تجویز مؤثر کیا ہو سکتی ہے جو عوام کے اصل مسائل کو حل کریں آفٹر اس فریک شامدے ناظرین جی خان صاحب آپ یا پوائنٹ ٹو میک وکاسہ بھی سائنگ نمبر وان دیکھیں ہم اب شخصیت سے نکل جائیں لیتس بیک دی پروسس پروسس صرف پاکستان میں یہ ہے اور میں بچائے گا بھی پاکستان کو یہ فری ان فیر الیکشن انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یہ جو ازاد عدالتوں کی مومنٹ ہو رہی ہے اور آپ کی عدالتیں ازاد ہوں منصفانہ ازاد الیکشن کمیشن ہو فری ان فیر الیکشن ہو جو بھی پاور میں آئے گا ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عدالتیں چیک کریں گے آج تک کبھی عدالتیں ازاد نہیں ہوں دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑی آج پاکستان کی بربادی ہے جو عام آدمی کو ہٹ کر رہی ہے وہ یہ لا قانونیت لا قانونیت کیوں ہیں کیونکہ گورنمنٹ خود ان لوگوں کو جو مجرم ہے ان کو تحفظ دیتی ہے آج ایم کیو ایم کو جو جنرل مشرف کہتا تھا آج وہ کمپلیٹ فری ہینڈ ہے کراچی کے اندر آپ کے سامنے یہ آج ایدی اب ایدی تو پولٹیکل نہیں ہے نا ایدی کے لوگوں کے پاس ایم کیم کی نمائندے یہاں پہ ہیں نہیں تو لہٰذا وہ جواب نہیں آج آپ کرنٹ افیز کی بات کر رہے ہیں گنمن نے آکے ایدی کو جا کے پکڑ دی ہے میں ایک پروگرام کو چھوڑا اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ بچارے کراچی میں خواہد صاحب ایم سنگ کہ ہیز اباب لاؤ اچھا وہ بھی چھوڑ دیں یہاں بھی نیپ کے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانون ان کو نہیں ہاتھ لگاتا قانون کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ہولی کاؤز ایک طرف بیٹھی ہیں آپ نیچے کہیں جی نیچے تھانے دار بھی بات کرتے ہیں خواہد صاحب شخصیت پرستی کے بھی انہوں نے بات کی اور جو چہرے آ کے چلے جاتے ہیں ان کو دوبارہ سے انٹریڈیوز کروا دیا جاتا حالات کر دیتے ہیں یا خود سے پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں اگر آپ نے جنونلی لوگوں کے مسائل حل کر لیا ہے نئی سوچ دیکھے ہیں یہ کسی ایک شخص کی پرابلم نہیں ہے اگر میرے بھائی ساخہ آکوانی نے ہماری لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیا ہے یا پیپلس پارٹی لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ بات بھی آ جاتی ہے پھر کہ آپ اس ملک میں انیس سو ستر کا ایک انتہاب ہوا اس میں جو لیڈرشپ مرج ہوئی اس کو جو ہے بلاک کر دیا فوجی اس وقت کے جو فوجی حکمران تھے اس کے بعد جو ہے پندرہ سال جو سویلین سو کالڈ حکومتیں رہیں اس میں اسلام بیگ صاحب نے انٹریفیرنس کی جب بی بی آئیں اس کے بعد آسن نواز صاحب نے انٹریفیرنس کی اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے انٹریفیرنس کی اب لیٹ دا پروسس ورک لیٹ دا پروسس ٹیک اٹس اون کورس تو یہ لیڈرشپ بھی نہیں آئے گی پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر بھی مضبوط ہوگا یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی جڑے ہوں گی پھر جو ہے بار بار آپ کو ایک چیرہ نظر نہیں آئے گا چیرے تبدیل ہوتے رہیں گے پر خدارہ پروسس کو تو چلنے دیں ہم